پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آپ نے پچھلے تین سالوں میں حصوصاً افغان امریکہ امن مذاکرات کے دوران ایک نام ظلم خلیل ذات قومی و بین الاقوامی میڈیا پر بار بار سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس پر اسرار شخصیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے جو پچھلی تین دہائیوں سے مسلسل افغان عوام کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم خلیل ذات کی زنگی سے جڑے چند اندخائی خفیہ حقائق بھی بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں دوستو ظلم خلیل ذات سن 1951 میں شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں پیدا ہوئے اور ملک کے درحکومت قابل میں پلے بڑے نورزائی قبیلے سندھ کا تعلق ہے وہ ملک کی دو اہم زبانیں پشتو اور دری انتہائی روانی سے بولتے ہیں تالبان کون پر اس قدر اعتبار کرنے کی ایک وجہ ان کا پشتون ہونا بھی ہے خلیل ذات نے اپنی تعلیم کا آغاز قابل کے پبلک سکول سے کیا بعد ازاں انہوں نے لبنان کی امریکن جنورسٹی بیروت سے بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگرییں حاصل کی لبنان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اور ان کا خاندان سن 1970 کی دہائی میں امریکہ شفٹ ہو گئے ریپبلکن پارٹی سے قریبی تعلقات کے ساتھ وہ امریکن شہری اور واشنگٹن کا اندرونی فرد بن گئے وہ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کے سرپرست پی رہ چکے ہیں آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ 2002 میں افغانستان سے طالبان حکومت کے خاتمے میں بھی ظلم خلیل ذات پیش پیش تھے افغانستان میں وہ نہ صرف صفیر تھے بلکہ صدر بوش کے ذاتی علچی بھی تھے بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ افغان سیاست کے خوالے سے مکمل طور پر ایک فیصلہ کون اور باختیار شخصیت تھے افغانستان پر امریکی حملے کے بعد ظلم خلیل ذات نے سوالحکومت کے قیام کے عمل میں بہت زیادہ باثر کردار ادا کیا تھا افغانستان میں کوئی بھی امریکی صفیر اتنا طاقتور کھلاڑی نہیں رہا جتنا ظلم خلیل ذات تھے وہ اس قدر افغان امور میں مداخلت کرتے تھے کہ بین الاقوامی میڈیا کبھی کبھی انہیں وائس رائے یا افغانستان کا حقیقی صدر بھی کہتا تھا افغان حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ ان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہوا بحیثیت امریکی صفیر وہ انتہائی طاقتور شخصیت تھے اپنے اٹھارہ ماہ کے قیام کے دوران ان پر صدر حامد کرزی کو اکثر نظر انداز کرنے کے الزام بھی لگایا گیا وستی کابل میں امریکی صفارت خانے کے انتہائی مضبوط اخاتے کے اندر وہ بم پروف دو فائیو سٹار کنٹینروں میں رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر ایک چھوٹے سے باغ کے درمیان ایک خیمہ بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ اہم رانماؤں اور قوائلی سرداروں سے روایتی انداز میں ملتے تھے امریکی حملے کے بعد ظلم خلیل ذات ہی تھے جنہوں نے افغانوں کی قسمت کے تمام بڑے فیصلے کیے جن میں افغان سیول گورمنٹ کا قیام تالبان کے ساتھ امن مذاکرات اور تمام تالبان ارکان کو عام معافی دینے کا منصوبہ بھی سر فرست ہے خود پر ہونے والی ہر طرح کی تنقید پر ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا میں یہاں صرف مدد کے لیے آیا ہوں لیکن اس سب کے باوجود افغان حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ ان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہوا جب آخری مرتبہ افغان صدار تین تخابات زیادہ تر امیدواروں کے بائیکارٹ کی وجہ سے عارضی بوران کا شکار ہوئے تو تب بھی یہ مسٹر خلیل ذات ہی تھے جنہیں بھلایا گیا تھا انہوں نے پوری افغانستان کے دورے کر کے مختلف کیمپوں کے درمیان سمجھوتا کروایا اس سب کے دوران باری ہتھیاروں سے لیس بارڈی گارڈز ہر وقت ان کے ساتھ رہتے اور پھر یوں ستمبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات انہی کی نگرانی میں ہوئے انہوں نے افغانستان کے بعد دوزار تین کے حملے کے دوران اراکی اپوزیشن کے لیے صدر بوش کے الچی کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے ان کے تبادلے کے بعد سکھ کا سانس لیا مسٹر خلیلزاد کا اتنا اثر و رسوخ ان کی افغان پیدائش کی وجہ سے بھی تھا خلیلزاد پہلے صدر جارج و بوش اور پھر صدر اوبامہ کے دور میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں بوش انتظامیہ میں خلیلزاد کی سبقہ ذمہ داریوں میں سن 2004 سے 2005 تک افغانستان میں سفیر اور 2005 سے 2007 تک عراق میں بطور سفیر شامل ہیں دوستو یہ ظلم خلیلزاد ہی ہیں جنہوں نے 2020 میں ملا برادر کے ساتھ دوہا آمن معاہدے پر امریکہ کی طرف سے فائنل دستخط کیے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کی سربراہی میں ہونے والا تاریخی آمن معاہدہ اور اس کے آرکیٹیکچر بھی ظلم خلیلزاد ہی ہیں ان کے مطابق طالبان امریکہ مخالف بنیاد پرستی کے اس لیول پر نہیں ہیں جتنا کہ ایران کی ملا حکومت ہے یاد رہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ اور عوام اس معاہدے کو انتہائی ظلت تامیز اور ہتھیار ڈالنے کے معاہدے سے کم نہیں سمجھتے مسٹر خلیلزاد اور طالبان کے درمیان دوہا میں ہونے والی بات چیت پر سابق افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور قابل انتظامیہ کے بہت سے لوگ طالبان کے ساتھ خلیلزاد کے واضح تعلقات پر شدید ناراض بھی ہوئے تھے یاد رہے کہ ظلم خلیلزاد اور اشرف غنی دونوں نے بیروت کے امریکن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے صدر ٹرامپ اگر اپنا دوسری مدد کا صدار الیکشن جیت جاتے تو خلیلزاد لازمی طور پر اگلے امریکی وزیر خارجہ سمجھے گئے تھے مگر اخصوص کہ ایسا نہ ہو سکا دوستو طالبان کے اقتدار میں آنے کا ملبا کسی پر تو گرائیا جانا تھا لہٰذا برطانوی وائسرائے کے طرح کام کرنے کا لقب پانے والے ظلم خلیلزاد اس کا بلاخر شکار ہو گئے خلیلزاد صرف ایک تھوس وعدے میں کامیاب رہے کہ انخلاق دوران طالبان امریکہ اور اس کے حیطہ دیوں پر حملہ نہیں کریں گے خلیلزاد پر الزام ہے کہ انہوں نے افغان حکومت پر دباؤ ڈال کر افغان صدارتی محل سے خزار اسکریت پسند کی دی رہا کروائے جنہوں نے جنگجوں کی صفوں کو مضبوط کیا طالبان نے بڑے پیمانے پر کاروائیاں شروع کر دی تھی جس کے نتیجے میں پندرہ آگاست کو افغان حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس وقت کی افغان سرکار بشمول اشرف غنی مسلسل امریکہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ ظلم خلیلزاد سے ان کی ذمہ داری واپس لی جائے ظلم دوہا مذاکرات کے دوران امریکی انتظامیہ کے ٹیکس کے پیسے پر سب سے زیادہ سفر کرنے والے اہلکار بھی قرار پائے وہ ہر روز کبھی قابل تو کبھی اسلامباد کے علاوہ دنیا بار کے اہم درحل حکومتوں کے دورے کرتے رہے افغان طالبان کے ساتھ ایک مشکل امن مہاہدہ کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے لیکن اس سمجھوتے کے باوجود کچھ لوگ ان پر طالبان کے ایجنٹ ہونے کا الزام بھی آئد کرتے ہیں ان کے بقول خلیلزاد آئے انہوں نے بات کی مہاہدہ کیا اور افغانستان طالبان کے خوالے کر گئے خلیلزاد پر سب سے بڑا الزام دوہا مذاکرات کے آغاز پر ان کے کہنے پر افغان حکومت کو نظر انداز یا شامل نہ کر کے برائی راس طالبان رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا عام افغانوں کے بھی ان کے بارے میں تاثرات کچھ اچھے نہیں ہیں خلیلزاد نے اٹھان اکتوبر دوزار اکیس کو افغانستان کے لیے امریکی ایلچی کے عہدے سے استیفہ دے دیا اور اگلے ہی دن اپنا عہدہ بھی چھوڑ دیا ظلم حلیلزاد صدر جارج جبجیو بوش کے دور میں خدمات انجام دینے والے آلہ ترین مسلمان امریکی بھی تھے ماضی میں ظلم حلیلزاد اور ان کی اہلیہ سے ویانہ میں بینک اکاؤنٹس کے ذریعے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی کی جا چکی ہیں ظلم حلیلزاد پر ایک اشاریہ چال ملین ڈالر اپنی اہلیہ کے اکاؤنٹس میں غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کے الزام تھا انہی الزامات کی بنا پر آسٹریا کی حکومت نے ان کی آسٹریا نیجاد اہلیہ شیرل بیناڑ کے ویانہ میں مقیم سات بینک اکاؤنٹس کو سیز کر دیا جو کے بعد میں بحال کر دیے گئے تھے حلیلزاد کی اہلیہ سائنسدان سماجی ورکر مصنفہ اور سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کی ملاقات سن 1972 میں ہوئی جب وہ دونوں بیروت کی امریکن یونیورسٹری میں طالب علم تھے ان کے دو بچے بھی ہیں یہ خاندان پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ہی رہائش پذیر ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی